بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر اشار فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکن جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے اور جب اللہ مدد کرے تو آپ دیکھیں پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس پر الزام تھا کہ اس نے چوری کیا اب وہ چور جو تھا وہ حضرت علی کا چاہنے والا اور نیک تھا لیکن اس نے مجبوری میں آ کر یہ کام کیا تھا اللہ اکبر پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں مجبوری نجانے انسان سے کیا کیا کرا دیتی ہے حضرت علی کے سامنے جب اس شخص کو پیش کیا گیا حضرت علی نے اس سے پوچھا کیا تُو نے چوری کی ہے اس نے قرار کر لیا کہ یا علی ہاں میں نے چوری کی ہے حضرت علی نے کہا اس کو سزا دی جائے اور اس وقت چوری کی سزا ہاتھ کٹا جاتا تھا اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا اب وہ روتا روتا جا رہا ہے اللہ اکبر رو رہا ہے جا رہا ہے اللہ اللہ دو صحابی رسول مل گئے راستے میں ایک سلمان فارسی تھے اور دوسرے ایک صاحب تھے تو جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے اس کو روتا دیکھا اور ہاتھ کٹا ہوا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا کس نے تیرا ہاتھ کٹا اس نے بڑے عدب کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا نام لیا اس شخص نے وہ صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹ دیا اور پھر بھی تین عدب سے تم ان کا نام لے رہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہہ کریم نے میرا ہاتھ کٹا ہے تو یوں ہی نہیں کٹا چوری کرتا ہوا میں پکڑا گیا اور میں مجبور تھا چوری کرنے پر اس نے ماجرہ بتایا کہ ایسی ایسی مجبوری تھی اور اس مجبوری کے وجہ سے میں نے چوری کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہہ کریم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو چونکہ میں اس وقت چور تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہہہ کریم نے صحیح کیا انہوں نے کچھ غلط نہ کیا بلکہ جو حق تھا وہی انہوں نے کیا شریعت کے حساب سے وہ شخص چلا گیا یہ دونوں صحابی سلمان فارسی اور ان کے ساتھ ایک صحاب تھے وہ دونوں حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچے انہوں نے ماجرہ بتایا کہ یہ علی شخص ملا تھا جس کا اپنے ہاتھ کٹوایا ہے اس پر چوری کا الزام تھا وہ مجبور تھا اس وجہ سے وہ چوری کر بیٹھا ورنہ تو وہ نیک آدمی ہے اور آپ کا بڑا عاشق ہے حضرت علی کرماللہ وجہ القریم نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس بھلاو ایک صحاب گئے دوڑتے ہوئے اس کو کہنے لگے حضرت علی نے یاد کیا وہ بھی آیا حضرت علی کے پاس حضرت علی کرماللہ وجہ القریم نے کہا ایک کپڑا لے کر آؤ ایک کپڑا لائیا گیا حضرت علی کرماللہ وجہ القریم نے اس کٹے ہوئے ہاتھ پر کپڑا رکھا تھوڑی دیر کپڑا رکھنا تھا غیب سے آواز آئی علی ذرا کپڑا ہٹانا حضرت علی نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اس کا کٹا ہوا جو تھا وہ پہلے جیسا تویسی ہو گیا وہ ہاتھ جڑ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان تمسر اللہ ینسرکم اللہ فرمانے تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گا اور جب اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آئی نہیں سکتا جس طریقہ حضرت علی کی اللہ نے کیسے مدد کی کہ کٹا ہوا ہاتھ تھا جو جڑنا ناممکن تھا لیکن ان ینسرکم اللہ فلا غالب لگو جب اللہ کسی کی مدد کرے تو بگڑے بھی بنا دیتا ہے اور ایسے بناتا ہے کہ پھر دوبارہ بگڑتا ہی نہیں تو پیارے آقا علی السلام کے پیارے دیوانوں اس طریقے سے اللہ رب العزت جب مدد کرے تو ایسے مدد کرتا ہے کہ پھر اس پر کوئی غالب نہیں آتا موسیقی موسیقی